مسکل نہیں ہے کچھ بھی اس دنیا میں تو زرہ کوشش تو کر تو آپ بدلیں گے حقیقت میں تو زرہ ہیمت تو کر اللہ نمسکار گوڑی ایوننگ میرے ساتھ یہ نائس ایجوگیشن ہب میں آپ سب بھی کا ہاردک سواگت ہے نائس ایجوگیشن ہب کے سنستا پک جو ہمارے سیو رامزی سر ہیں یہ ہمارے آئیڈیل ہیں یہ ہمیں کافی دنوں سے پولیج اسکلوں میں پڑھا رہے ہیں اور آگے بھی ہمیں اب یہ یوٹیوب ذرنی کو سٹارٹ کر دیئے ہیں یہ یوٹیوب پر آن لائن فری کلاسیز دیتی ہیں اور انیام ساتھوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں سنسلوال اور انیام دیارتیوں نے بھی بہت اچھا ریجل دیا ہے آپ کافی محنت کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ہمیں بہت پریڑنا ملتی ہے سر آپ کا اس باتوں کا یا ان پڑھائے ہوئے شبدوں کا پڑھائے ہوئے لیسن کا کس شبدوں میں بیان کرے ہم سر ہمیں بکو بھی طریقے سے سائد آئے گا ہی نہیں محنت تو سر اس دنیا میں سب کو کرتے ہیں لیکن ہر کوئی بندہ یوٹیوب پر آ کر سٹارٹنگ سے نہیں کر شکتا سٹارٹنگ یادی کر بھی دیتا ہے سر تو وہ کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے کئی ریجن ہو سکتے ہیں جیسا کی وہ دھیرے بول کر یا کسی اچھا سسٹم سیٹ اپ نہیں ہونے کے کارنے بھی وہ پروپ ہو جاتے ہیں آپ نے اس اس یوٹیوب زرنے کو جب سٹارٹ کیا آپ نے ہمیں بتایا کی میرے یوٹیوب چینل ہے اور میں نے دیکھا کی کئی بار مطلب آپ بولتے تھے کی میرے چینل کو سبسکرائب رو لیکن سر آپ نے یہ بول کر بہت ہی اچھا کیا آپ نے ہمیں ایک یوٹیوب چینل کھول کر ایک ایک ایڈوکیشن سسٹم کو ایک نئی سوگہ دیئے ہو سارا سائن یوٹیوب پہ سیٹ اپ تیار کیا ہے تو کافی مہتنین اور اپنے خون پریاس کے ساتھ سر یہ سکشہ دے رہے ہیں اور ہم جہاں تک گئے ان کے دوارہ جو بھی بندہ اگر جس کی نیا ڈوب رہی ہو ان کو اس بہت ساگر سے پہر لگا سکتے ہیں اور جو کی کچھ نمبروں کے کارنے اپنی ہینڈرائیڈ کی سنچوری پوری نہیں کر پائے وہ اپنی ہینڈرائیڈ کی سنچوری لگا پاتے ہیں اور جو سامانیت ڈاڑتی ہے وہ بھی کافی بہترین پر دوسن کر پاتے ہیں تو آپ سب یہی گنجائیس ہے کہ سر کے چینل کو کافی کافی سبسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک سے کریں دنیواد بلکل کیسے بھائی آپ نے یہ تو بتا دیا ہینڈرائیڈ کی سنچوری تک پہنچنا ہے ہمیں لیکن آگے کیا کیا جانے سے یہ سر سر کیا کرے جو اپنے لیے اور آنے والے جو ودھیارتی ہوں گے اپنے بیعت میں ان کے لیے ایک نئی سوگات ایک نئی قرانتی کی روح میں آئے اس کے لیے سر اپنے جو ایم ایس سی وغیرہ اور جی نیٹ وغیرہ کی کافی بڑے سے پہلے سے ہی جو اپنا سیٹ اپ تیار کر رکھا ہے اور ان کے لیے بھی سر ہماری طرح ہی بیسٹ بیسٹ پرپورمس دے پا رہا ہے اور آگے بھی دیتے پر دیل سکیں گے آپ سبھی کا اور ہم سبھی کا مارک دس انسر کرتے ہیں اور آپ سبھی کا اگر کوئی بھی سمشیہ ہو تو سر کے کمینڈ دوارہ یا پھر ان کے جو پرسنل وارٹ سے وغیرہ سے ان کے کونٹیکٹ دوارہ ان سمشیہ کا سمادان ہو سکتا ہے اور کیمیسٹری کے لیے کافی بہترین جیسے کہ ہم اگر چاہے آگے ایم ایس سی وغیرہ کے لیے بھی ٹرائی کریں تو ہم اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں اوکے کیسا بھائی اب میں دیکھنے والے سبھی ویورز کو اور سبھی کو کہنا چاہوں گا کہ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنے سائے آپ کے جیسے میرا نام ہے تین ورما اور میں ساپرا سے پروپر ساپرا سے بلونگ کرتا ہوں جیسے کی یہ میری انیسییشن فیز ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ انیسیشن فیز میں ہر کسی کے چہرے پر ایک ہیجیٹیشن انیسیشن فیز میں سب کی رہتی ہے ویسے تو میں اس چینل نائی ایجوکیشن میں سب کا آپ کا ہاردیک سواگت کرتا ہوں یہ جو چینل ہے یہ ہمیں ایسی پرینڈہ دیتا ہے کہ ہر اسٹوڈینٹ اگر کوئی اس کے جو لیول ہے پڑھنے کا لیول ہے اس میں کچھ ایمپروو کیا جائے یہ کہ فرینڈس جو میں آج یہاں پہ آج کچھ کو بتانا جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اسٹوڈینٹ کو اپنے خود کے لیول پر کھڑا کرنا ہوتا ہے اگر اپنا آج کسی لیول پر پروسیڈ کر پا رہے ہیں تو کیوں کر پا رہے ہیں کیسے کر پا رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے آج اگر اپنے چیارے پر ہیجیٹیشن یا اور کچھ رکھیں گے تو اپن ساید لائف میں پروسیڈ نہیں کر پائیں گے اور یہ ویری اسینسیل ہے بہت آؤسک ہے آپ کو کچھ کرنے کے لیے اس لئے سب سے پہلے آپ خود کو اس لیول تک کھڑا کریں کہ آپ لوگوں کو آسین سے ایمپریس کر پائیں اس لئے یہ بہت ضروری ہے دوسری بات میں اپنے اس چینل کے مادیوں سے یہ بات اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہر کوئی ٹیچر ہر کوئی ٹیچر اپنے کچھ ایکسپیکٹیشن کچھ امید کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ بھلائی کرنے کے لیے یا ان کی لائف کو کچھ شدارنے کے لیے اپنے کچھ اچھے اچھیو یا کچھ مومنٹ سامنے رکھتا ہے تاکہ کسی بھی کوئی ودیارتی ہے اس کا لائف اچھے سے شدارنے اس چینل سے میں یہ پڑھنا دینا چاہوں گا کہ ہم جو اپنے فیلال تو میں کرشنا کولیج ٹیچر ٹریننگ کولیج میں ادھیان رت ہوں اور شیورام جی سر سے میں کافی پڑھا ہوا ہوں بھی اسکول میں بھی پڑھا ہوا ہوں اور کولیج کے انترگت بھی پڑھا ہوا ہوں اس لیے میں اس چینل کے مادیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے آج تک اپنی گریجوشن کی ہے یا اپنی جو پیپر کوالیفائی کیے ہیں اس چینل کے مادیم سے کیے پتہ آپ سے یہ نیویدن ہے کہ آپ ادھک سے ادھکی اس چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں یہ ساتھ ہی آپ کا نائس ایجوکیشن ہب میں ہاردک سواگت ہے میں ارون راج بیسنگڑ سے بلاؤں کرتا ہوں میں شریف کرشنا ماہ ویدیالے میں ادھیان رت ہوں میں اس سمیں بی ایسی بی ایڈ سیکنڈ یئر میں ادھیان رت ہوں میں نے بی ایسی بی ایڈ سیکنڈ یئر میں شیورام جی سر سے ادھیان کیا ہے میں نے خود نے یہ محسوس کیا ہے سر نے شکشہ کے ساتھ ساتھ ہمیں موٹیویٹ تک کیا ہے سر کے پڑھائی ہوئے میں ہمیں بہت کچھ ابھی تک بھی یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا سر نے ہمیں بہت اچھا گیان دیا ہے اور سر کے پڑھائی ہوئے انسار میں نے خود نے 92% مارکس پر اپت کیا ہے سر کے پڑھائی ہوئے انسار سر نے جن جن ودیارتی کو پڑھائیا ان میں کئی ودیارتیوں نے عدکتاں انک پرابت کیا ہے سر کے سیبرام جی سر کے نائس ایڈوکیشن ہب ایڈوکیشن ہب کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک اور سبسکرائب کریں دھنیا باد بالکل ورون بھائی آپ نے یہ بول دیا کہ میں نے سر سے پڑھائے ہوئے پڑھ کر 92% اچیو کیا ہے لیکن اب آگے سر کو اور کیا ادھیک تھم سے ادھیک تھم پریاس کرنے سے ہے جس سے کہ آگے سے اور ودیارتیوں کا بھلا ہو سکے اس میں سر کو زیادہ سے زیادہ ملہب سر کے لئے کوئی سجیشن بتائیے جس سے ان کو اور بھی ادھیک ملہب ایک موٹیویٹ ایک موٹیویٹر کی ملہب پریانہ ملے سر سر نے خود نے فری آب کاؤسٹ ایڈوکیشن ہب چلا رکھا ہے اور یوٹیوب پر فری آب کاؤسٹ شکشہ دے رہے ہیں لیکن میں سر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائے اور ہر ٹوپک کے بارے میں ویڈیو بنا کر ہمیں موٹیویٹر کرے اور شکشہ دے دیکھیں دوستو سر عرون بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ کرنا سہے سر کو یہ کرنا سہے لیکن ایک شکشک کے لئے حدیقتم سکسیس کے لئے اس کے دوارہ لے گئی پریابت کلاسیں اور لگاتار لے گئے ان یہ ان یہ کنٹینٹس اور ان کو بتائی گئے باتیں ہمیسا سدیو ہمیسا کسی اسٹوڈینٹ یا کسی ماتا پیتا ان کے لئے بھی لہابدائک ہو سکتی ہے تو یہ ایجوکیشن ہب یعنی نائس ایجوکیشن ہب ہے یہ اونلی شکشہ میں ہی نہیں یادی اس کو الگ نظریے سے دیکھا جائے تو یہ ایک موٹیویٹر ایک ملپرین ادائک بھی ہو سکتا ہے جب سر پہلے آف لائن بیچ میں پڑھاتے تھے تھب سر نے گریب بچوں کا فری اوپ کسٹ شکشہ دی ہے یوٹیوب کے مادیم سے اور آف لائن بیچ میں بھی سر نے فری اوپ کسٹ شکشہ دی ہے تب کی جب تک کی وہاں اس ٹائم پندرہ ہزار فیس تھی لیکن سر نے گریب بچوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور ہم سب کا دھیان رکھتے ہوئے اب میں ویدیار تھی کہ سندرب میں بات کرتے ہوئے سر نے فری اوپ کسٹ شکشہ دی ہے سر نے بہت ہی شاندار اور جاندہ پریاس کی ہے ہم سبھی سٹوڈینٹس کے لئے تو ہم ان کے لئے ان کا تہی دل سے شکر گزار رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سبھی بھی اس بھی نائس ہاب بھی پریارڈ سے جھڑے ادھک سے ادھک سنکھے میں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں سنیوال افکورس کوئی آپ کے لئے اتنا کچھ کر رہا ہے تو آپ بھی کم سے کم اس کے لئے کچھ تھوڑا بوتو کر کے دکھائیے کم سے کم آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھیں اور سر آپ ادھک سے ادھک اب اس پر ویڈیو بنائیں گے آپ چینل کو دیکھیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور یہ آپ کے لئے بہتر شدہ ہوگا سنیوال بلکل دوستو جیسے تینوں میرے بھائیوں نے یہ بتا دیا کی کیا کرنا سائے اور کیا نہیں کرنا سائے یعنی کہ یہ ہماری بات نہیں ہے ہماری ضرورت نہیں ہے کہ سبسکرائب کرو یا لائک کرو یہ سر یدی آپ کو دل سے لگتا ہے کہ سر ہمارے لئے محنت کر رہے ہیں تو آپ یہ چینل سبسکرائب کریں اگر تھا نہیں یدی آپ ایک بار اس چینل کے اوپر آ کے دیکھو گے تو آپ خود کو میں مانتا ہوں ایک دو دن آپ ایڈزسٹ نہیں ہوں گے پھر یدی دو چار دن بعد میں ایٹومیٹک دیکھو گے آپ خود تو آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی میں کوئی بندہ ہے تو سیو رام جی سر جیسا ہی تھنکیو سر کبشتری کی ہر سمشہ کا سمادان نائز حب یا سر تھنکیو